بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں آج محمود اچکزئی نے حلا کے رکھ دیا اس کے ایک پاکستان مخالف بیان کے اوپر مجھے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر پتھان قوم اکٹھی ہوگی تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا تو محمود اچکزئی آپ کے لیے یہ میں کہتا چلوں کہ پتھان ایک محبے وطن غیرت مند پاکستانی قوم ہے وہ آپ جیسے بغیرت نہیں ہیں لانتی نہیں ہیں اور آپ جیسے غدار نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ہاتھوں چند ٹکوں کی خاطر بکے ہوئے ہیں اور پتھان قوم جو ہے وہ ضمیر فروش نہیں ہے اور پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو پتھان قوم نے اپنا خون پیش کیا ہے پتھان قوم اس ملک کے اوپر اس درتی کے اوپر اس پاکستان کے اوپر اپنی جان مال تن ماندن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے غدار لوگوں کے چہرے کو وہ پہچان گئے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے غدار اس ملک کا کچھ بگاڑ سکیں گے اور پتھانوں کو آپ اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہو آج تک آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے سوائے اس کے کہ اس ملک کو نقصان پچھایا ہے اس قوم کو نقصان پچھایا ہے پتھان قوم کیوں آپ نے بیچا ہے انڈیا کے ہاتھوں اور ان قوتوں کے ہاتھوں آپ نے پتھان قوم کو بیچا ہے ہمیشہ جو پاکستان کی مخالف بیان دیتے ہیں پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں اور پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ان طاقتوں کے ہاتھوں آپ بکے ہوئے محمودہ چکزی آپ جیسے ہزاروں لانتی بھی آ جائیں غدار آ جائیں تو اس سالحمدللہ درتی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ درتی ہمیشہ قائم رہے گی اور یہ درتی ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے کیونکہ یہ درتی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنی ہے اور آخر جو جنگ ہونی ہے اسلام اور کفر کی وہ اس درتی کے نوجوانوں نے لڑنی ہے پتھانوں نے لڑنی ہے اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کے ایک بیان کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دے گا پتھان انشاءاللہ تعالی پتھان قوم جو ہے وہ آپ کو نوچے گی پتھان قوم آپ کا گریبان پکڑے گی آپ پاکستان مخالف بیان دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی زلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیونکہ آپ اس درتی کا کھاتے ہیں اس درتی میں رہتے ہیں اس درتی نے آپ کو عزت دی شان دی سب کچھ دیا مرتبہ دیا آپ نے سیاست کی اس درتی کے اوپر رہ کے آپ اسمبلی میں گئے آپ کو اسمبلی میں لوگوں نے پوچھایا لیکن آپ جیسے بغیر تو کا چیرہ ابھی ساری قوم جانتی ہے اور پتھان قوم الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو تگنی کا ناچنو چاہے گی کیونکہ پاکستان کے اوپر پتھانوں کا بہت خون بہا ہے اور جب بھی کوئی مشکل وقت پاکستان کے اوپر آیا تو پتھان قوم غیرت مند قوم محبے وطن پاکستانی پتھان سب سے آگے ہوتے ہیں اور آپ کیا تاریخ کا آپ نہیں جانتے کہ آج تاکیس قوم کو الحمدللہ اسلام کے نام پہ اس قوم نے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں اور کبھی کوئی شکیست نہیں ان کو ملی کوئی طاقت ان کو شکیست نہیں دے سکی کیونکہ یہ بہادر لوگ ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ انہوں نے الہاق کیا پاکستان کی ازادی میں بھی بہت سارے پتھانوں کا کردار ہے اور کیا آپ اس چیز کو بھول گئے ہیں کیا تاریخ کا آپ کو یاد نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر آپ نے اپنی غیرت بیچیا اپنی غداری آپ نے کیا اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچیا چند ٹکوں کی خاطر انڈیا کے ہاتھ ہوتے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پتھانوں کو کھٹا کر کے پاکستان کی خلاف کر سکیں گے یہ آپ کی بھول ہے یہ آپ کی کم اقلی ہے اور انشاءاللہ تعالی پتھان قوم اور پوری پاکستانی قوم آپ پہ لانت بیجتی ہے آپ کی سوچ پہ لانت بیجتی ہے آپ کی سیاست پہ لانت بیجتی ہے آپ کی شخصیت پہ لانت بیجتی ہے اور ایسے غداروں کے اوپر انشاءاللہ تعالی کروڑ بار لانت ہے اور ایسے غداروں کی تاریخ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی اور ایسے غدار ہمیشہ صفائستی سے مٹ گئے ہیں ایسے غداروں کی جگہ کبھی بھی دنیا میں نہیں رہی اور غداروں کا نام دنیا میں نہیں رہتا اور ہمیشہ غداروں کے اوپر لانت بھیجی جاتی ہے اور آپ جیسے غدار انشاءاللہ تعالی زلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں پوری پتھاند قوم سے اور پورے پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کے اوپر اس لانٹی کے اوپر اس غدار کے اوپر جو پاکستان مخالف بیان دیتا ہے پاکستان کا کھا کے پاکستان میں رہ کے پاکستان میں سیاست کرتا ہے اور بیان پاکستان کے مخالف دیتا ہے سیاست پاکستان کے مخالفت میں کرتا ہے اور ایسے اس کے کردار ہیں کہ اس نے بہت سارے پاکستانی قوم کے جو پتھان غیرت ماندبائی ان کو مروایا اس نے انڈیا کے ہاتھوں گیشت گردی کروا کے اور یہ ایجنٹ ہے انڈیا کا اور ان طاقتوں کا یہ ایجنٹ ہے جو پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کے چکر میں پاکستان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے چکر میں ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ درطی اسلام کے نام پر بنی ہم حمودہ چکزائی یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی پوری دنیا کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درطی سے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا جھنڈا بلان دوگا اور پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا کو انشاءاللہ تالا